السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھوں گے بہت ہی آسان کم مسائلوں کے ساتھ اور بہت فیمس ریسیپی ہے یہ وائٹ مٹن پلاو یا وائٹ چکن پلاو یا وائٹ بیف پلاو سیم ریسیپی اسی طرح بنائیے گوشت چاہے آپ جو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے چاول کو بوائل کرنا ہے جس کے لئے میں نے تیز پتہ دو سے تین چھوٹے لے لیا تھے چھوٹی لائچی تین عدد دارچینی کا ایک ٹکڑا لے لیا تھا اور کالی میں چھے سے سات عدد اور یہ ہے شاہ زیرہ جسے کالا زیرہ بھی کہتے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے پانی کے اندر چاول میں نے بازمتی رائش لیے جنہیں آدھے گھنڈے سے بھیگو کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر بس نمک ڈال دیں گے تین ٹیبلی سپون اور تین ٹیبلی سپون اس لئے ڈال دیں گے کیونکہ پانی ہم نے پھیکنا ہوتا ہے چاول کو یہاں پر پکانے کے بعد اور چاول میں جو نمک ہے بلکہ چرخیلہ سا ہونا چاہیے پانی کا اور جیسے پانی میں بوائل آئے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاہ زیرہ نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے اور ہمارے یہاں بھیگے ہوئے چاولیں وہ بھی میں یہاں پر ڈال دوں گی بس یہاں پر ہم نے اس کو تین کنی پکانا ہے چاولوں کو اور ایک کنی ہم نے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر اس کو خوبا اچھا سا بوائل کرنے کے بعد جب تین کنی پک جائے گی تب میں اس کو ڈرین کر لوں گے اور پھر اسی کڑھائی میں ہم نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو دم لگانا ہے بریانی کا وہ اسی مسالے میں لگانا ہے اچھا چاول ڈالنے کے بعد آپ نے اس کا پانی کا نمک ضرور چکنا ہے اگر کم لگے تو مزید اور ڈال دیں جیسے کہ میں نے ڈالا ہے تو یہاں پر میں نے چاول کو چھانگی ایک طرف رکھ دیا تھا پکنے کے بعد اور اسی کڑھائی کے اندر میں نے آہاک کپ سے زیادہ تھوڑا میں نے گھی تیل لے لیا تھا اور یہاں پر آپ آئل ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو وہ ڈال لیں اور یہاں پر ایک بڑی پیاز کو باریک سلائس میں نے کٹنگ کر لیا تھا اس کو ہم نے گولڈن کر کے پیاز کو نکالنا ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو بس جیسے یہ گولڈن ہو جائے تو آپ نے اس پیاز کو نکال لینا ہے کیونکہ یہ ہم نے اوپر کی طرف صرف کرنا ہے اور یہاں پر اس کو نکالنے کے بعد جو مسالے جائیں گے بہت ہی کم مسالے ہیں یقین کر اور یہ اتنے ہی مزید کی بریانی بنتی ہے جو اسے اپنے نام سے ہی یہ مشہور ہے تو یہاں پر ڈال دیں گے صرف ادھاک لسن کا پیز ون ٹی بلی سپون بھر کے اور اس میں جائے گا دہی جو کہ ہم لے لیں گے ایک پاؤ دہی اس کو خوبا اچھا سا آپ نے پھینٹ لینا ہے دہی کو اور یہاں پر ایک پاؤ دہی آپ ڈال دیں اچھا گوش جو ہے میں نے یہاں پر آدھا کیلو لیا ہے اور چاول جو ہے وہ بھی آدھا کیلو ہیں اسے ساپ سے یہاں پر ایک پاؤ دہی جائے گی کیونکہ ہم نے ٹیمارٹن نہیں ڈال لیں اس میں کیونکہ یہاں ہم بنا رہے ہیں وائٹ شئر پلاو آپ یہاں پر بیف مٹن کے علاوہ چکن بھی ڈال سکتے ہیں جو گوش جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو وہ پسند ہو ڈال سکتے ہیں تو میں نے گوش کو ابال کے رکھ لیا یہاں پر جو میں مسالہ ڈال رہی ہوں ادھا گلسن اور دہی کے بعد میں نے ڈال دی ہے ون ٹی سپون بھر کے سفیز زیرہ ون ٹی سپون بادیاں کے پھول لے لیں گے یہاں پر دو عدد جس کے میرے پاس یہ پتیاں تھیں اس کی ٹوٹی بھی وہ ہی میں نے ڈال دی ہے ایک بڑی لائچی ڈال دی ہے ایک کالی مرش ڈال دی ہے دو چا اور یہ ہے میرے پاس کیوبز ہری مرش کے کیوبز بنے ہوئے تو یہ میں نے ڈال دیا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ہری مرش کو پیس کے یہاں پر دو ٹی بل سپون ڈال دیں اور یہ جو میں نے پانی ڈالا ہے یہ ہے گوش کی یکنی یعنی کہ گوش کو میں نے صرف نمک ڈال کے اسے اُبال لیا تھا اور اس کا پانی تھوڑا ڈرائے کر لیا تھا جو یکنی بچی تھی وہ میں نے یہاں مسالے میں ڈال دی اور اس کے ساتھ ہم نے کرنی ہے بھونائی اور یہی پر آپ اُبلاوا گوش بھی ڈال دیں میں نے ڈال دیا تھا لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا اس کا بٹن آن نہیں کر سکی میں اور یہاں پر میں نے چاول ڈال دیا تو اس کے بعد جب کیمرے کو دیکھا تو وہ آن ہی نہیں تھا تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ دکھا تو گوش اور مسالہ جو وہ ہے نیچے کڑائی کے اور جو ہم نے چاول بوائل کی تھے وہ ہم یہاں اوپر ڈال دیں گے اس طرح گوش مسالہ نیچے کی طرف ہے تو بس یہاں پر اس کو مزید فلیور دینے کیلئے ڈال دیجئے یہاں پر ہر دھنیا ڈال دیجئے کٹ کے پودینی کی پتیاں ڈال دیجئے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے تلیوی پیاس جو ہم نے شروع میں بن نکال کے رکھی تھی تل کے وہ یہاں پر ہم نے ڈال لی ہیں تلیوی پیاس اور ساتھ میں ہم یہاں پر اس کو اور مزید اچھا سا کھٹاس اور فلیور دینے کیلئے میں نے نیمو کا جو ایک نیمو لے لیا تھا جس کے میں نے باریک سلائس کٹنگ کر لیا تھا وہ بھی میں یہاں پر ڈال دوں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے بھی پلاؤ کا یا بریانی کا تو بس یہ چیزیں اس میں جانے کے بعد مزید اس میں فلیور ذائقے کے لئے کیورا ڈالیں گے تو میرے پاس کیورا ایسنس ہے تو یہ میں چند کترے ڈالوں گی آپ کے پاس اگر لکوٹ ہے تو آپ یہاں پر ون ٹی سپون کیورا چھڑک دیجئے اور لگا دیجئے دم پر شروع میں کر دیں تیز ناچ آپ کو اگر خوف ہو اچھا یہاں پر میں نے اوپر سے آئل بھی ڈالا ہے آپ نے دو تین چمچے اوپر آئل بھی ڈالنے چاول ڈالنے کے بعد اس طرح دم لگانے سے پہلے اوپر آپ نے آئل بھی تھوڑا سا ڈالنا ہے تو بس یہ دم لگا لیا تھا پندر منٹ کے لئے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ چمچہ نیچے سے کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوئے یہ دیکھیں نیچے گوش ہے اور نیچے گوش مسال ہے جس کو میں نہیں دکھا سکتی آپ کو گوش ڈالتے ہوئے تو بس یہ اس کو خوب اچھا سا کریں گے مکس اور یہ ہماری وائٹ پلاو یقین کریں بہترین تیار خوشبو ذائقہ اس کا تب ہی پتہ لگے گا جب آپ بنائیں گے تو آپ نے دیکھا کتنے کم مسالوں کے ساتھ صرف دہی اور گرم مسال اور ہری مرش کا فلیور ادھگ لسن کا فلیور اس میں اور یقین کریں یہ بہت ہی مزے گی بہت ہی لذیز بنتی ہے ہری مرش پہ سیوی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو فلیور پسند ہو تو مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے ہری مرش کا فلیور پلاو کے اندر تو اس لئے میں نے دو ٹیبلی سپون لیا ہے اور یہاں پر دیکھ لیں آپ اوپر سے چھڑک دیجئے اس میں تلی ہوئی پیاس سرف کرتے ہوئے تھوڑی سی میں نے بچا لی تھی اور اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ اس کے چاول کا دانہ بلکل کھلا کھلا ہے اور گوش بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے جیسے کہ تھوڑا سا یہ سکھ گیا ہے جو کہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسائب کر کے جائیے گا اور میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا ایک اچھے سے کومیٹس کے ساتھ جیسے کہ آپ کو یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یقین کر یہ کھانے میں اتنا ہی مزیدہ اور بلکل ڈیفرنٹ ذائق ہے اس کا اور اگر آپ چکن کے ساتھ بنائیں گے تو چکن کو آپ نے تب ہی ڈال دینا مطلب آپ نے اُبالنا نہیں ہے چکن کو چکن کو آپ نے مسائلے میں ڈال دینا ہے جو ہم نے ہری میں جادہ اگلہ سن ڈالا تھا تب ہی آپ نے وہ چکن ڈال کے اس کو مہی پہ آپ نے گلانا ہے اس کے بعد پھر آپ اوپر سے اس کے رائز ڈال دیجئے اُبلے ہوئے تو یہ چکن تو فوراں گل جاتی لیکن بیف مطن کو آپ کو گلانا پڑے گا اس کو پکانا پڑے گا اس کے بعد اس کی یخنی کو کم کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی یخنی اس کے جو فلیور ضائع وہ ضائع نہ ہو تو یہ تھی جناب آج کی ریسیپی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ